اسلام علیکم ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں بہت سے بھائی مجھے کمپلین کر رہے تھے کہ بھائی آپ کی جو زیادہ در پروڈکٹس ہیں یہ گرمی پیدا کرنے کے لیے یا طاقت پیدا کرنے کے لیے یا کسی بیماری کا علاج کا کورس ہے ہمارے لیے کوئی ایسی پروڈکٹ لائن جو کہ گرمیوں میں مفید ہو جتنی شدید اس طرح گرمی پڑھ رہی ہے اور آگے پڑھنی ہے تو اس کے لیے کوئی تسکین کے لیے کوئی شربت ہو کوئی ایسی پروڈکٹ ہو جو مزاج کو تھنڈا رکھے موتدل رکھے اور گرمی میں تسکین دے تو آج آپ لوگوں کے لیے میں شربتیں تھنڈا کے لے کے آئے ہوں یہ جناب میرا بالکل فلی ہنڈر پرسنٹ ہوم میڈ ہے میرا اپنا نسخہ ہے ساف ستھرے اجزاء سے تیار کردہ بہترین اس میں اجزادہ لے گئے ہیں اور یہ ڈائی سو ایمیل کی میں نے پیکنگ نکال لی ہے تاکہ ہر بندے کی پہنچ میں ہو جو اس کو چک کرنا چاہے پہلے یہ پیکنگ لے کے چک کر سکتا ہے دوسرے نمبر پر کھانے کا بھی استعمال کرنے کا بھی طریقہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں لیکن پہلے میں اس کے فائدے بتا دوں گرمی کی شدت کو یہ کم کرتا ہے گرمی کی شدت میں اگر بہت زیادہ گرمی پڑھ رہی ہے آپ نے باہر جانا ہے کام پہ سکول میں کالج میں یونیورسٹی میں یا ویسے باہر جانا ہے تو اس میں یہ پیئیں آپ کو یہ تسکین دے گا اس کے علاوہ گرمی کی زیادتی کی وجہ سے ہاتھ پاؤں کی جلن پشاب میں جلن ہونا پشاب کا پیلا آنا پشاب جل کے آنا میدہ و جگر کی گرمی جگر کی گرمی سپیشلی بہت ہی اس میں مفید ہے میدے کی گرمی میں مفید ہے پیلے یرکان میں یہ مفید ہے سینے کی جلن میں انشاءاللہ یہ آپ کو فائدہ دے گا دل کی گھبرہت کو دور کرے گا بے چینی پسینہ زیادہ آنا اس کے علاوہ گرمی کے جتنے بھی جو علامات ہوتی ہیں ان میں یہ انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے گا استعمال آپ نے کیسے کرنا ہے کہ دن میں دو دفعہ کسی بھی ٹائم پہ جب آپ باہر جانے لگے ہوں یا آپ کو زیادہ گرمی لگ رہی ہو تو آپ نے دو سے تین چمچ اس کے اندر سے جو کھانے کے چمچ ہوتے ہیں شربت لے کے گلاس میں ڈال لینا ہے اور گلاس کے اوپر آپ نے گلاس میں تھنڈا پانی ڈال دینا ہے برف ڈالنا چاہیں برف فائد کر لیں اگر آپ اس کا ٹیسٹ تیز کرنا چاہیں تو تین ٹیبل سپون کر لیں اگر کم کرنا چاہیں ایک ٹیبل سپون کر لیں ٹوٹلی آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے ویسے سٹینڈڈ جو ہے وہ آپ ٹو ٹیبل سپون اس کو ڈال کے اس کو ایک ٹائم پہ یوز کریں شام کے ٹائم پہ بھی ٹو ٹیبل سپون پانے میں ڈال کے یوز کریں اچھا عورتوں مردوں کے لیے بچوں کے لیے ایک سم مفید ہے عمر کی کوئی قید نہیں ہے صرف آپ نے اس میں یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ اس میں شگر شامل کی گئی ہے جس طرح شربت ہوتے ہیں جو آپ کو بازاروں میں ملتے ہیں یہ اسی طرح ہے تو اس میں جناب آپ کو چینی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے شگر کے مریض اس کو استعمال نہ کریں جن کو شگر کا مسئلہ نہیں ہے وہ اس کو بے دھڑکوں کے استعمال کر سکتے ہیں تو یہ بہترین آلہ کالٹی کا گھاکہ بنا ہوا شربت ہے بڑے ہی زبردست دل کو تسکین دینے کے لیے اور میدے جگر کی گرمی ختم کرنے کے لیے یہ بہترین آلہ چیز ہے جن بھائیوں کو گرمی کا مسئلہ ہے آنکھوں کا پیلا پن ہوتا ہے آنکھیں پیلی ہیں پشاپ جل کے آتا ہے پیلا آتا ہے جو بھی میرے علامات بتائی ہیں ان میں یہ آلہ کالٹی کا آپ کا شربت ہے شربت تھندک کے نام سے اس کی پرائس آپ نے دیکھنی ہو میری ویب سائٹ پر یا میری ویڈس ایپ جو شاپ ہے اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں پرائس میں اس لیے نہیں مینشن کرتا ویڈیوز میں کے بعد میں یہ چینج ہوتی رہتی ہیں تو ویڈیو جو اپلوڈ ہو جائے تو پھر لوگ جو ہے اس کو عرصہ تک دیکھتے رہتے ہیں پھر بعد میں وہ ہی اسرار کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے ویڈیو میں وہ ریٹ بتایا تھا تو ریٹ شک کرنے کے لیے ویب سائٹ ویزٹ کر لیں اور آرڈر کرنے کے لیے 03484215193 بھی رابطہ کر لیں شیپنگ چارجز اس کے لگ سے لگیں گے اگر آپ کمبائن پارسل مگواتے ہیں جس طرح ریڈی اگر آپ کو پتہ ہے آپ کو شاپنگ کرتے رہتے ہیں میرے ویب سائٹ سے ارشدبازار.com سے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا تو شیپنگ آپ کو ایک ہی لگے گی اگر آپ کمبائن پارسل کرتے ہیں تو ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ